بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں آپ خیر و آپ پیسے ہوں گے آج ہے میرا لیکچر نمبر چار لیکچر نمبر چار نات لیکچر نمبر چار ہے آج نات نات کس نے لکھی ہے یہ نات لکھی ہے خواجہ التاف حسین حالی نے خواجہ التاف حسین حالی نے میٹے میں آپ کو خواجہ الطاف حسین حالی کی تصویر دیکھانا چاہوں گی میٹے یہ ہیں خواجہ الطاف حسین حالی یہ ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے بہت اچھی اچھی شاعری جو ہے وہ کی ہے بہت اچھے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی میٹے آج ہم کریں گے نظم نات نات بیٹے کس نظم کو کہتے ہیں ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے نات کہتے ہیں تدریسی مقاسد نمبر ایک نات کی معنی و مفہوم سے اگاہ کرنا نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے بچوں کو روشناس کرانا نمبر تین بچوں کو بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لئے سراب پہ رحمت اور شفقت ہے بیٹے آپ مشکل الفاظ درگزر بد اندیش ملچہ ماوہ نسخہ اے کیمیا کندن کایا بیڑا زیرو زبر کرنا شیرو شکر کرنا کرن مسے خام بیٹے آپ آتے ہیں بند کی طرف بند نمبر ایک بیٹے اس نظم کے تین بند ہیں بند نمبر ایک دو اور تین وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فکیروں کا ملجہ ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا بیٹے اس میں مرادیں پہلے سب سے اس کے معنی لکھیا مرادیں حاجتیں بر لانا پوری کرنا بیٹے اپنے اپنے پرائے بیگانے ملجہ جائپنا ضعیفوں بیٹے جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں ماوہ گھر یا جائپنا یتیموں کا والی والی مالک غلاموں کا مولا مولا آقا بیٹے ناد کے اس بند میں خواجہ الطاف حسین حالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام نبیوں میں رحمت کا لقب چھے ہیں وہ پانے والے ہیں رحمت اللہ العالمین کہا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ شرف ہمارے پیارے نبی کو ہی حاصل ہے کہ آپ کو رحمت اللہ العالمین کا لقب ملا مرادی غریبوں کی بر لانے والا اس میں شاعر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی ذات تک نہیں سوچتے تھے یا اپنوں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ ان کے نظر میں امیر غریب سب برابر تھے وہ اپنے پرائے کا گم کھانے والے تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بندہ غریب ہے تو میں اس کے ساتھ مطلب تعامل نہیں کروں گا یا میں اس کا کام نہیں کروں گا اور یہ بندہ امیر ہے تو میں اس کا کام کروں گا بیٹے اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کے چیز شاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیروں غریبوں کے ساتھ برابر سلوک کرتے تھے سب کی کام آتے تھے سب کی مرادیں پوری کرتے تھے سب کی حاجتیں پوری کرتے تھے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو نواز دے تھے سب کے جو بھی ضرورت ہوتی جو بھی حاجت ہوتی آپ سب کی پوری کرتے تھے مسیبت میں غیروں کی کام آنے والا بیٹے اپنوں کی کام آنا تو آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کے بھی کام آتے تھے یہ مصیبت میں دوسروں کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے تھے دوسروں کے دکھ درد کو بھی اپنا دکھ درد سمجھتے تھے اور ان کے بھی کام آتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خود کچھ ہے وہ عملی نمونہ بنانا چاہیے وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا نبی پاک نے نہ صرف اپنوں کے لیے جو ہیں وہ سراپا رحمت ہے بلکہ گھیروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ رحمت ہی رحمت ہے دوسروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہمیشہ کھولا تھا اور دوسروں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دیتے فقیروں کا ملجہ ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا فقیروں کا ملجہ جائب نہ بیٹے کوئی بھی فقیر آج کل کے دور میں اگر کوئی فقیر آجاتا ہے تو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں غلط کہتے ہیں کہ یہ ایسی مانگنے کے لیے آگے لیکن بیٹے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی فکیر کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا تھا بلکہ آپ کا گھر فکیروں کا جائے پنا یعنی ان کے رہنے کی جگہ بنا ہوا تھا کوئی بھی فکیر کسی کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہوتی کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہوتا کسی کے پاس اور ضروریت زندگی کی چیزیں نہ ہوتی تو بیلا جھجک جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لے لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نواز دے گھر نہیں ہے تو اپنی گھر میں رہنے کے لیے اس کو ٹھکانا بھائیہ کرتے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو کھانا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا درچ ہے وہ سب کے لیے کھلا تھا یہ تیموں کا والی غلاموں کا مولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے صرف دوسروں امیروں سے دوسرے لوگوں سے اچھے تھی کیسے پیش نہیں آتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیموں کا بھی بہت خیار لگتے تھے ان کے بھی مالک تھے ان کا بھی خیار لگتے تھے ان کی بھی مرادیں برلاتے تھے ان کی طرف بھی توجہ دیتے تھے ان کو بھی دیکھتے تھے ان کی بھی ساری دعائیں باتیں جو ہیں وہ سنتے تھے غلاموں کا مولا اور غلاموں کا مولا یعنی آقا غلام بیٹے جو غلام ہوتے تھے ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا دار کھولا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بھی اتنی اچھے سلوک کرتے تھے اتنی اچھے طریقے سے پیش آتے تھے کہ غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے بیٹو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْلِلْآلَمِينَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا بیٹو جب تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا تو اس کا مطلب ہے اس میں دنیا ہو یا آخرت اس میں امیر ہو یا غریب اس میں اپنے ہو یا بیگانے اس میں فقیر ہو یا ضعیف اس میں یتیم ہو یا غلام سب کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در کھولا ہے اور سب کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک چاہے وہ یقصہ ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ